آپ دیکھ رہے ہیں میرا دریہ خان میں آپ کا ہوسٹ محمد عمران لیل آج بات کریں گے کرونا ویرس کی وجہ سے جہاں کاروبار بند ہیں دھیاڑی دار طبقہ بہت مشکلات کا شکار ہے کیونکہ کاروبار ہیں نہیں اور آگے ماہ رمضان کے دن شروع ہونے والے ہیں تو دریہ خان میں سعید اکبر خان ایم پی اے صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ وہ دھیاڑی دار کے لیے جو ہے علانات کریں گے اور ان لوگوں کو جو ہے جا کے مسلسل جو ہے ان کی امداد کریں گے تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایم پی اے سعید اکبر خان نیوانی موجود ہیں مزید ان حوالے سے ان سے بات کر دیں کیا کہیں گے سر آج کی جو آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے کس طرح امداد دیں گے لوگوں کو غریبوں کو کیا کہیں گے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہمارے ملکی حالات اور علاقائی حالات آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کاروبار بند ہیں لاگ ڈاؤن ہے تمام جو لوگوں کی بزنس ایکٹیوٹیز تھی وہ معطل ہیں اور ان کی وجہ سے عام آدمی اور متوسط کا بہت ہی مالی سٹریس میں ہے جو دہاری کرتا تھا اس کی دہاری نہیں ہے جو رکشہ چلاتا تھا وہ بند ہے عام جو مزدوری کرتا تھا وہ نہیں رہی جو کھوکھا چلاتا تھا دکان چلاتا تھا تمام بزنس ایکٹیوٹیز جو بند ہیں تو اس کی وجہ سے عام آدمی اور غریب طبقہ بہت زیادہ مشکل حالات میں ہیں ہر آدمی جس کو اللہ تعالی نے دیا ہے ان دنوں اپنی بسات کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صاحب حیثیت آدمی ان دنوں غریب پروری نہیں کر رہا یا غریب کی مدد نہیں کر رہا ہر بندہ اپنی بسات کے مطابق کر رہا ہے بتانا ویسے ہی نہیں چاہیے تو میرا یہ خیال تھا کہ اب آگے مہرمزان آ رہا ہے اور ہم ہمارے سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں کوئی یہ اس میں کوئی نیک نامی یا اشتہار بازی تو میں سمجھتا ہوں بڑی بے وکوفی ہوگی جو اس طرح کرے گا تو میں نے اپنے تمام جو یہ جہاں میرے مخیر حضرات ساتھی تھے آج ان کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ کہا کہ اب ہم سارے مل کے میں خود بھی اس میں حصدار ہوں باقی بھی آپ سارے مل کے دریاء خان شہر کے لوگوں کو جو غریب ہیں ہم ان کو جتنی ہمارے سے ہو سکے ہم ہیلپ کریں دیہاتوں میں اب مجھے یہ تسلی ہے کہ ابھی فصلیں آگئی ہیں کٹائیاں شروع ہوگئی ہیں ہر بندے کا روزگار چل گیا ہے وہاں کیونکہ کسی نے جا کے کٹائی کرنی ہے مزدوری پہ کسی نے لدائی کرنی ہے مزدوری پہ مجھے وہاں ایک سرکل اب شروع ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب دیہاتی آدمی جو بھی مزدوری کرنے والا ہے اس کے لیے اب مشکل حالات یا وقت شاید گزر چکا ہے اب اگر وہ مزدوری کرے دیہاری کرے تو اس کے پاس چانس ہے اور وہ لوگ کرتے ہیں اور اپنا محنت کر کے سال کے گندم بھی کٹھی کر لیتے ہیں باقی ابھی مزدوری دیہاری مل جاتے کام کرتے ہیں تو شہریوں کے لیے مشکل ہے تو وہی میرا آج یہ دوستوں کو اکٹھے کرنے کا مقصد تھا کہ آج ہم اکٹھے ہو کے سوچیں اور میں بڑا دیکھ کے لوگوں کا جذبہ اور ان کے حصہ داری جو انہوں نے حصہ ڈالا اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگوں نے بڑی خوشی سے اس میں حصہ ڈالا اور کلیکشن کی اور ہم کوشش کریں گے پورا ماہ رمضان اس کو ہم چلاتے رہے اور اس کو یہ کام چلتا رہے اور مقصد صرف یہ تھا اور اس میں میں نے سب سے جو پہلی بات کی وہ یہ کی کہ یہ سیاست سے ہٹ کے ہے کسی نے نہیں پوچھنا کیا غریب آدمی سے آپ نے ووٹ کس کو دیئے یا آپ کس کے ساتھ ہے یا کس پارٹی کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ زوری ہے کہ یہ ہم نے غریب کی مدد کرنی ہے اس میں ہم نے کوئی سیاست یا اپنی جو پسند نہ پسند ہے اس کو شامل نہیں کرنا اور انشاءاللہ آپ لوگ یہیں کے رہنے والے ہیں اور دیکھیں گے میں نے اس کا ایک سسٹم بنایا کہ جتنے لوگ ہم اب محلے میں ہم کومیٹیاں بنائیں گے وہ وہاں محلے میں دیکھیں گے اور لسٹیں بنائیں گے ہم جہاں بھی یہ جو لوگوں نے اپنی کنٹریبیوشن کی ہے اور اس کو تقسیم کریں گے تو اس میں آپ کے بعد بھی ہم لسٹ دیں گے ان لوگوں کے نمبر دیں گے کہ کوئی بھی بندہ آپ لسٹ میں کسی سے بھی چیک کر سکتے ہیں جو ہم دیں گے وہ بھی آگے لکھیں گے ہم اس کو پانچ سو دیا دو سو دیا دس روپے دیئے بیس تو کوئی بھی آدمی وہ جا کے اس سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کا نام لکھا ہے لسٹ میں کچھ پیسے ملیں آپ کو تو مجھے یقین ہے جو لکھیں گے وہ تصدیق کرے گا کہ مجھے اتنے ملے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیونکہ لوگوں نے اللہ کے نام پہ دیئے ہیں تو ان کی تقسیم بھی دیانہ داری سے ہو اور آگے جو جن بندوں کی ہم نے سیلیکشن کرنی ہے وہ بھی دیانہ داری سے ہو تو اس لیے یہ آج ہم نے لوگوں کو تغلیف دی تو صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اپنے علاقے کے اپنے شہر کی جو غربہ ہیں ان کو ہماری طرف سے جتنی امداد کر سکتی ہے یہ رزق دینا اس کی ذات کا کام ہے کوئی انسان نہیں دے سکتا لیکن اسی کے دیئے رزق کو ہم اپنا حصہ ڈال کے آگے تقسیم کر دیں یہ ہماری خواہش ہے اور اس لیے میں نے آج دوستوں کو تغلیف دی میں اپنے تمام دوستوں کا بھی مشکور اور شکور گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے ہی بڑے ہی جذبے کے طاحت حصہ بھی لیا اور اس میں حصہ ڈالا بھی تھے بہت مرورد بہت شکریہ جناب ایم پی اے سعید اکبر خان نیوانی صاحب میرا دریہ خان کو ٹائم دینے کا اور ایم پی اے صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ہم نے کومیٹی بنائی ہے تمام طرح لوگ دریہ خان کے شہری جو ہے اس میں شامل ہوں گے اور محلے جتنے ہیں ہر محلے کے یہ کومیٹی بنا کے جتنے بھی گریب لوگ ہیں دھیاری دار دبقہ ہے جن کے وسائل نہیں ہے کیونکہ آگے باہر حمزان ہے تو اس حوالے سے ان کو راشن اور تمام چیزیں جو ہے ان کے گھر پہنچائی جائیں گی آپ دیکھتے رہیے گا میرا دریہ خان موسیقی موسیقی